کشمیر میں آزادی کی مانگ کو لے کر کس طرح جو ہے سمی کرن بن رہے ہیں وہ دیکھنے والی بات ہے کیونکہ پہلے جو ہے پولیس کے خلاف پر درشن ہوتا تھا آرمی کے خلاف پر درشن ہوتا تھا اور جو سینہ اور سرکشا بلہ ہے وہ زکمی ہوتے تھے لیکن کل ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے کو ملا اس آزادی کی سو کارل مانگ کو لے کر گی ٹوریسٹ کو نشانہ بنایا گیا اور جس میں کی چنہی کا ایک ٹوریسٹ ہے اس کی موت ہوگی ہے بائیس ورش یہ یوہ تھا وہ اپنی فیملی کے ساتھ شرنگر کی وادیاں گھومنے آیا تھا لیکن جو ہوا وہ بڑا ہی دکھتائی ہے اور اس کے ساتھ کہیں نہ کہیں شرنگر کی آزادی کے ایک نیا چہرہ سامنے آیا ہے بات کرنے کے لیے موجود ہیں پریہ سیٹی فارمر ایم آئی سینٹ ٹرانسپورٹ میڈم آپ نے جو ٹوریزم ہے ٹوریزم کو بلکل پاس سے دیکھا کیونکہ آپ منتری رہی ہیں شرنگر بھی آپ رہے جمہو میں بھی رہے یہ ایک نیا ٹرینڈ کیونکہ آپ لوگوں نے دو تین سال میں کوشش کی کہ ایک نیا ٹرینڈ سیٹ گیا جائے ٹوریزم کو آپ نے پرموٹ کیا جہاں تک ہو سکتا تھا جمہو ٹوریزم کشمیر ٹوریزم لیکن ایک نیا ٹرینڈ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ازادی کی مانگ کو لے کر ٹوریسٹ کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے کیا ٹرینڈ یہ بہت ہی دھکت گھٹنا ہے اور جن کے پریوار کے ساتھ یہ دھکت گھٹنا ہوئی ہے بہت ینگ بائیس سال کا جو بچہ ہے اس کو ٹارگٹ کیا گیا اور پوری بس کو ٹارگٹ کیا گیا تو بہت ہی ایک الگ سے ٹرینڈ جو نظر آ رہا ہے پچھلے دنوں میں سکول بس کے بچوں کے پر چھوٹ چھوٹے نندے بچے ہیں ان کے پر بھی سٹون پیلٹنگ کا ہوا ہے مجھے لگتا ہے کہ جو یہ ٹرینڈ شروع ہوا ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور بہت ہی نندنی ہے کیونکہ جمہو کشمیر ہمیشہ سے ایک کشمیریت اور اور ایک انسانیت کے ایک اس کے پر چلتی ہے اور ہمیشہ سے کبھی بھی نیور ہرڈ کبھی ہم نے سنا ہی نہیں کسی ٹوریسٹ کو ایسے ٹارگٹ کر کے یا بچوں کو ٹارگٹ کر کے سٹون پیلٹنگ نے پیلٹ کیا ہو اور مجھے لگتا ہے جب سرکاریں آتی ہیں بدلتی ہیں اس کے بعد کچھ نہ کچھ ایسے سٹیپس لیے جاتے ہیں جس کے اندر سرکاروں کو کہیں نہ کہیں ایک پیس کا میسیج یا ایک گوڈ گووننس کا میسیج جو ہے ینگ لوٹ کو دینا پڑ تھا لیکن جس طرح سے یہ پورا کا پورا سٹون پیلٹنگ کی اگنس جو امنیسٹی کا رہا اور اس کو جسے بیک فائر ہوا ہے یہ تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہمارے جو لوگ ہیں ان کو سوچنا چاہیے اور جو ہلنس آف افیرز میں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کی واقعے میں یہ ہم نے کوئی ٹھیک قدم لیا ہے یا ہمیں یہ بیک فائر کیا ہے دوسری بہت بڑی بات ہے کہ ایڈمیسٹیشن کو خاص کے جو پولس ہیں آپ کے ڈی سیز ہیں آپ کے ایڈمیسٹیشن ہیں ان کو ان کو کھوجنا چاہیے سٹون پیلٹرز کو جنہوں نے یہ نندنیا کام کیا اور اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے کیونکہ آج کیا جو ڈیمانڈ ہے پورے ہندوستان کے اندر جمہو کشمیر ہمیشہ سے انسانیت اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں ہم لوگ کشمیریت کی بات کرتے ہیں ہم لوگ تو ایسے ہیں ہی نہیں آج جو پورا فیس جو ہے پورے انڈیا میں دکھایا جا رہا ہے یا انہوں نے سٹون پیلٹرز کی وجہ سے ہمارے ایک نیا چہرہ اُبھر کے سامنے آیا ہے پورے ہندوستان کے سامنے یہ بہت ہی نندنیا ہے اور بہت ہی گھٹنا جو ہے جو ایسی دکھ جو ہے ہم لوگوں کو رہتا ہے کہ ہم کتنی بہنت کر کے پچھلے سال ہمارے بہت سارے ہاؤس بوٹ کے اونرز ہمارے پورے ٹوریسٹ اپریٹرز ہم لوگ سارے مل کے ہمارا پورا ڈپارٹپینٹ ہمارا پورا سسٹم جو تھا ہم لوگ سارے گئے چنہی بھی گئے بینگلور بھی گئے آپ کے ہیدر آباد گئے پھر آپ کا ویسٹ بینگول میں آپ کے روڈ شوز تھے آپ کے ہمارچل میں بھی روڈ شوز تھے اور ہم نے ویلکم کیا ان ٹوریسٹ کو اور ہم اتنی مشکل سے ایک وشواس بنا کے ٹوریسٹ آپ کے پاس آتا ہے اور اس کے بعد اس کے پاس سٹون پیلٹ ہوتا ہے تو بہت ہی نندنی ہے بہت ہی گھٹنا دکھ کرنے والی ہے اور مجھے لگتا ہے ایڈمیسٹریشن کو ہولڈ کرنا چاہیے یہ ایک فوٹو ہے جو جمہو کشمیر پولیس کے ایک ورشت عدیکاری نے سانجا کی ہے میرے کامرامن سے کہوں گا وہ آپ کو بتائیں جس میں لکھا ہے کہ کچھ لوگ شانتی پور وقت دھنگ سے چل رہے ہیں اور یہ پروٹیسٹ ہے اور جو لوگ پتھر بازی اور یہ سب کرتے ہیں یہ دنگے ہیں کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ پولیس بھی کہیں نہ کہیں دنگ آ چکی ہیں ان چیزوں سے کیونکہ لگتا ہے جو پولیس کو تو نشانہ بنایا جا رہا ہے اب جو ہے ٹوریسٹ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ایک میسیج ہے یہ کیونکہ ہم جو کہتے ہیں کہ یہ اپنی مانگ رکھ رہے ہیں تو مانگ رکھنے کا یہ جو طریقہ ہے یہ کہیں نہ کہیں دنگوں کی طرف ہی اگرسر ہو رہا ہے دیکھیں مانگ رکھنے کے بڑے طریقے ہیں ضروری نہیں کہ آپ سٹون پیلٹ کریں اور مانگ رکھیں مانگ آپ انٹیلیکشل مانگز ہو سکتی ہے چیزیں اور طریقے سے بھی مانگ کیے جا سکتی ہے لیکن یہ پیس پروٹیکٹ پیس جو آپ کہہ رہے ہیں جو پولیس ددکاری نے بھی کہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر یہ ہے جو سٹون پیلٹر ہے اگر اس نے پیلٹ کیا سٹون اور اس نے وہ ایک کرائم ہے وہ ایک کرائم ہے جس کے اندر انہوں نے ٹورسٹ کو ٹارگٹ کی اور اس کی جان گئی ہے بچے کی تو ایک کرائم کو تو ایک کرمنل ہی مانا جائے گا اس کو وہ کوئی اور چیز مانی نہیں جائے گی امنیسٹی سکیم جو پہلے دی گئی کہ بچہ پہلی بار انہوں نے کرائم کیا ہے تو ان کو چھوڑا گیا لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ اب جو ہے اب اس پہ دوبارہ سوچنے کی بات ہے کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں ان لوگوں کو شیع دے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کے حوصلے اتنے بڑ گئے ہیں کہ ٹورسٹ جو ہماری ریونیو بڑھانے کے لیے آتے ہیں سٹیٹ کا ہم انہی پہ اٹیک کر رہے ہیں اور یہاں تک کی جان لے وہاں حملے تک کر رہے ہیں پلکل میں بھی یہی کہوں گے کہ ہمارا ٹورزم جو ہے ہمارے بیک بون ہے جب ہوں کشمیر کہیں نہ کہیں ہماری ایکانومی کو بوسٹ کرتا ہے اور ہماری ایکانومی کو یہ وہ نہ سوچیں کہ انہوں نے ٹورسٹ کو پتھر مارا ہے انہوں نے یہاں کی ایکانومی کو پتھر مارا ہے یہاں کے رہن سین کو پتھر مارا ہے اور یہاں کے جو آپ کا جس سے آپ کا ریونیو بڑھتا ہے جس سے آپ کا شیئرز بڑھتے ہیں جس کے آپ کا لوگ رہتے ہیں آپ کا ایک ٹورزم سے تو ڈائریکٹ انویسمنٹ بھی بہت ہوتی ہے انڈائریکٹ آپ کا جو لوگ ہیں وہ بہت امپلائے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹون پلٹنگ جو ہے صرف اس پہ نہیں ہماری کونپی پہ ایک بہت بڑا دبا ہے میری کچھ بات ہو رہی تھی جو کہ ٹوریسٹ ہیں ٹوریس پروائیڈرز ہیں سرویس پروائیڈرز تو انہوں نے کہا کہ کل کی گھٹنا کے بعد تقریباً چار پانچ لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمیں تیس سے چالیس ہزار کا نقصان ہوا ہے جمعوں میں تو کشمیر میں ایک بڑے سطر پر نقصان جو ہے وہ آنے والے سمعے میں دیکھنے کو ملے گا کیونکہ کہیں نہ کہیں برہان وانی کے جب آٹھ جولائی آئے گا تو کہیں نہ کہیں ان ماحول کو جو ہے پاکستانی سپانسر جو حریت ہے وہ بھڑکانے کی کوشش کرے گی تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کیونکہ ٹوریزم کے لیے کہیں نہ کہیں ایک اور سال جو ہے وہ سپوائل ہونے جا رہا ہے اور منات یاترہ بھی آنے والی ہے بہت چنتہ کا وشہ ہے کہ جس طرح سے بہت محنت کی ہمارے ڈپارٹمنٹس نے دی اور جب میں گورمنٹ میں منسٹر تھی تو ہم لوگوں نے بھی بہت سارے ایسی جگہوں پہ گئے اور خاص کر ہم نے اپنے لوگوں کو ساتھ لے کے گئے اور اس طرح کی گھٹنائیں جو ہیں فردر اگریسیو ہو جاتی ہیں اب بہت سارے لوگوں سے میری بھی بات ہوئی ہے تو بہت سارے اونرز ہیں ہوتل اپریٹرز ہیں آپ کے خوز بھوٹ اپریٹرز ہیں وہ بھی انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہمارے جتنی بھی سٹڈول سے جو ہمارے ٹورز آ رہے تھے وہ سارے آج کی ڈیٹ میں لوگ سوچ رہے ہیں کینسل کروانے کیونکہ بہت سارے کینسل بے ہو گئے تو کہیں نہ کہیں ہم لوگوں کو آؤٹ اف دے وے جا کے سوچنا پڑے گا کہ واقعے میں جو یہ چیزیں جو ہم گھٹنائیں ہو رہی ہیں جتنا پوزیٹیوٹی ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کچھ نیگٹیف فورسز ہیں جو ہاں بھی ہو جاتی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں چاہے اس کے اندر آپ دیکھیں دیش کے باہر کا جو ہمارا پروسی دیش ہے وہ ہے کیونکہ دی ہوم مینسٹر دی پرائم مینسٹر آف انڈیا اور یہ سب کے سب سوچ رہے ہیں کہ کشمیر کو ہم کس طرح سے ایک اور پروسس پہ لے کے جائیں ایک ڈیولپنٹ کے جنڈے کے اوپر لے کے جائیں ایک دوسرے مقام پہ لے کے جائیں لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ جانے کی بجائے یہ گھٹنایں جو ہیں بڑھتی جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں جو آپ کا امنسٹری کا بھی رہا ہے فرسٹ ٹائم اوفینڈرز کا کیا وہ ہمیں جو ہمارے بچوں کو ریچ آؤٹ کرنے میں فائدے میں آیا ہے یا اس کے اوپر دوبارہ سے سوچ بچار کرنا چاہئے ہائر اپ آثورٹیز ہیں ہمارے سنگرٹن میں لوگ بیٹھے ہیں ہوم منسٹری میں ہے آپ کی پرائم منسٹر ہے مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں بہت اچھا ایک ڈیسائسیف ڈیسیشن جو وہ لے پائیں گے یاسی رشی پی ڈی پی کے امیل سی ہیں انہوں نے بڑی بے باقی سے اپنی بات رکھی سیدھا سوال اٹھایا امنسٹی پر انہوں نے کہا کہ ہمارے جو بچے ہیں کشمیری ہم جو ہیں ہم کھونی بن چکے ہیں کیونکہ ہم نے ایک ٹوریسٹ پر اٹائک کیا ہے انہوں نے صاف کہا انہوں نے کہا یہ ہماری پرورش نہیں تھی کیونکہ یہ کشمیریت نہیں ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ سٹون پیلٹرز جو ہیں وہ انہوں نے کیونکہ انہوں نے ایک انہوں نے جو ٹوریسٹ ہے جو کی ہمارا ریونیو بڑھانے کے لیے آیا تھا اس پر حملہ کیا ہے اور اس کی جان بھی گئی ہے کس طرح دیکھتے ہیں ایک بڑی سٹیٹمنٹ یاسی رشی پی ڈی پی کے ایمیل سی ان کی طرف سے آئی ہے سینئر لیڈ نیتا ہے دیکھیں یاسیر نے چھوٹی بھی بات کہی ہے کیونکہ کبھی بھی کسی پہ بھی سٹون پیلٹرز نے اگر کسی ٹوریسٹ کو ہرٹ کیا اور اس کی جان لیا ہے تو وہ انہوں نے سکتا وہ اتنا ہی کرمنل ہے جتنا کوئی اور ہو سکتا مجھ لگتا ہے ان کی اپنے وچار انہوں نے دیئے ہیں بٹ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی پر بس کی اوپر ہوئی ہے یعنی کہ آپ ہمارا سکول بھی ایڈوکیشن بند کرنا چاہتے ہو آج آپ نے ٹوریسٹ کی اوپر کیا یعنی کہ آپ ٹوریزم بھی بڑھنا چاہتے ہو یعنی کہ آپ ہماری جو چھوٹی ہماری جنریشن ہے اس کے اوپر بھی آپ اگھات کرنے کی کوشش کر رہے ہو اور جو ہمارا اپنا ریوینیو ہے جس سے ہم ریوینیو کماتے ہیں جس سے آپ کی بیک بون چلتی ہے آپ جا کے دیکھیں وہاں کی ہوتلز کو جا کے دیکھیں وہاں کی ہاؤس بورڈز کو بلکل کھالی پڑی ہیں وہاں کے لوگ جو ہے جو لیبر کلاس ہے یہ دوسری کلاس جو تھی ہوتی تھی وہ بھی چھوٹ چھاڑ کے وہاں پہ نکل چکی ہوئی ہے اسی وجہ سے کہ وہاں پہ انڈرسٹ ہے آگے آنے والے سمیق کے اندر ہمیں یہ سوچنا پڑے گا لوگوں کو سوچنا پڑے گا اور میں تو یہاں کہوں گے کہ پولٹیکل کلاس کو بھی سوچنا پڑے گا جو وہاں پہ پہ پولٹیکل کلاس ہے وہ بھی سوچیں کہ ہم نے ستر سالوں میں آج تک کیا دیا ہے آج ہم ٹورسٹ آپ کے پاس سب سے بڑیا پلیس ہے لوگ مانگتے ہیں ایسا کلائمٹ ہے ایسی چیزیں ہیں لیکن آج کا ٹورسٹ جو ہم ڈومیسٹک ٹورزم کو بھی نقصان دے رہے ہیں ہم بہت نیچے ہیں اپنے ٹورزم کے گراف کم سے کم ایٹ سے نائن پرسن نیچے گیا ہے لازت تین ہیئرز کے اندر آپ کا انہی چیزوں کے اوپر ہمارا ریوینیو جو ہے وہ کم گیا ہے ہمارے جو جتنا بھی جی ڈی پی کا گروت کے اندر کم سے کم ٹین پرسن ٹورزم کا رہتا ہے ہمارا وہ گروت بھی کم گیا ہے تو ہم کیا اپنے سٹیٹ کو کیا اپنے آنے والی جنریشن کو اچھا دے پا رہے ہیں یہاں ہم اپنے بچوں کو نقصان دے رہے ہیں اپنے سسٹم کو نقصان دے رہے ہیں کشمیر اگر برن کرتا ہے جمہو اس کی آنچ اٹھاتا ہے جمہو کو بھی اتنی آنچ لگتی ہے جمہو کا بھی ٹورزم جو ہے اتنا ہی افیکٹ ہوتا ہے جمہو اور کشمیر لے لڈاک اس سارے ریجنز کو افیکٹ کرتا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے جل سے جل جو ہے کاغنیزنز لینا چاہیے ہماری گورنمنٹ ہے وہاں پر ان کو بھی ایڈمیسٹریشن کو سٹرک ایکشنز جو ہے لینے چاہیے اور یہ گھٹنائیں فدر نہ گھٹیں آپ کی ابانہ دیاترہ آنے والی ہے اس کے اوپر ایک بہت کوششن مارک ہے پیپل آپ کی پچھلے دنوں میں نے سنا کہ گجرات کے اندر ایڈوائزریز نکالی گئی تو مجھے لگتا ہے کہ کہ ہم کیا میسیج دینے پر ہندوستان کے اندر کہ ہماری اتنے ریلیجیس پلیسز ہیں ہماری اتنی چیزیں ہیں کیا ہم ٹورس کو ویلکم کرنے کے لئے بیٹھے ہیں یا ہم افینڈ کرنے کے لئے بیٹھے ہیں تو مجھے لگتا ہے ایڈمیسٹریشن کو ایک سنگیان لینا پڑے گا آپ کے جتنے سینئر لوگ بیٹھے ہیں ان کو سوچنا پڑے گا اور سٹک ایکشن ہونا چاہیے تاکہ یہ دوبارہ سے اگر کسی پر کرتے ہیں دس بار سوچیں کہ وہ کیوں کر رہے ہیں بات آپ نے کی کہ پولٹیکل کلاس کو کہیں نہ کہیں دوبارہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ مسئلہ کیا سے حل ہوگا ایک ایمیلے ایمیلے آپ کے آتے ہیں انجنیر رشید بڑی بیباکی سے کشمیر کے مسئلوں پر اپنی رائے رکھتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر سکول آپ بند کر سکتے ہو تو آپ ٹوریسٹ کو بہت دکھ بڑیا یہ بات انہوں نے جو سنگیان لیا ہے کہ ہم بچوں کو سکول کے اندر بند کر کے رکھیں گے بچوں کا تو گھومنے پھرنے اور پڑھنے کا یہ ایک طریقہ ہے کہ ہم سٹون پلٹرز کے لئے کیا ان کو ہم بند کر دیں گے آپ کے کیا کہتے ہیں ٹوریسٹ کو کیا کہیں گے آپ گھومنے مت آؤ آپ بسو اس میں بیٹھو ایک جگہ ایک ہوتل میں جاؤ پھر دوسری جگہ دوسری ہوتل میں جاؤ گھومنے مت ایسے لوگ جو یہی میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ پولٹیکل کلاس کو کہیں نہ کہیں سچائی بتانی پڑے گی اپنے لوگوں کو سچائی یہ ہے کہ جمہو کشمیر بھارت کا کھنڈ بھاگ ہے رہے گا اور ہمیشہ سے رہے گا یہ بات ہو گئی کہ جمہو کشمیر میں جو آور آور سیچویشن ہے نئی سرکار آئی ہے اس سے پہلے جو سرکار تو وہی ہے کچھ بدلا ہوئے ہیں اس سے پہلے آپ اہموہ سٹورجم تھی کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے ایک فیمیل فیس آپ ہی تھی اس کو یہ کہیں گے کہ ریپلیس کیا ہے یہ نہیں کہیں گے کیونکہ رام آدم نے صاف کہا کہ ہماری کبھی بھی ہم آپ کو ارگنیزیشن میں ایک اچھا بار دینا چاہتے ہیں کیونکہ دوہزار انیس بیس کی الیکشن آنے والی ہیں ہمیں جو فیمیل فیس ہے اس کی سرفسیس جو ہے آرگنیزیشن کے لیے چاہیے اسی لیے آپ یہ نہ کہیں کہ انہیں باہر نکالا گیا ہے انہیں پرموٹ کر کر آرگنیزیشن کے لیے یوز کیا جا رہا ہے لیکن ایک فیس کو جو ہے جو پارٹی کی لیڈرشیپ ہے کیونکہ سرکار میں سرکار سے باہر کا راستہ دکھایا گیا چاہے ریپلیس ہوئے اس کو لے کر آپ کیا کہیں گی کیونکہ آپ اکلوتی فیمیل فیس تھی بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس دکھانے کو کچھ زیادہ چہرے ہے نہیں ایک دو جو ہیں تو ان پر کہیں نہ کہیں ایف آئی آرز تو لگی ہیں دیکھئے بھارتی جنتہ پارٹی کا کوئی بھی وقتی کوئی بھی چاہے وہ بوت پہ کارے کرتا ہے چاہے وہ آپ کی سٹیٹ میں ہے چاہے وہ ڈسٹک لیبل پہ ہے چاہے وہ منسٹر ہے مجھے دیئے میری سرویسز دیکھی اور مجھے آج بلکل بھی دکھ نہیں ہے اور ہمیشہ سے جو ہماری سنگٹن کا فیصلہ ہے وہ سر ماننے ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں بھی رہ کر آپ اپنے لوگوں کی سیوہ کر پاؤ اور بھارتی جنتہ پارٹی جس کا نعرہ یہی ہے کہ نیشن فرسٹ پارٹی سیکنڈ سیلف لاسٹ تو مجھے لگتا ہے اس ناتے جو ہے سرویسز دینی ہم کہیں بھی رہیں ہم چاہے پارٹی کے اندر رہیں سنگٹھن کے اندر رہیں سنگٹھن کی پوسٹ پر رہیں بوت پر کام کریں یا پھر ایک منسٹر بن کے کام کریں کام ہمیں جو بھی سونپا جاتا ہے وہ ہم نشبہ سے کرتے ہیں اور یہی ہماری ایڈیلوجی بھی ہے میری ایک راجنی تھی کشششگے سے بات ہو رہی تھی تو ان سے میں نے پوچھا کہ کیا کارن ہو سکتے ہیں کیونکہ بڑے منتریوں کو باہر کا راستہ بھی دکھایا گیا کچھ نان پرفارمنگ بھی تھے لیکن کچھ پرفارمنگ بھی تھے تو جب میری بات یہاں ایم او ایس تک پہنچی ہم اس لیول تو انہوں نے یہ کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی کی کوشش تھی کہ کچھ ایم او ایس لاکر تین سال میں اپنا ایک ووڈ بینک سیکیور کیا جائے اپنے لوگوں کی جو سمسیہیں ہیں وہ حل کی جائیں اس کے پاس نئے چہروں کو لائے جائے اور ان کو ریپریزنٹیشن دی جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو جو تین سال ملے تھے اپنے لوگوں کی بات سننے کے لیے اس میں آپ نے اتنا کارے کر دیا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اب یہ آرام سے کہہ سکتی ہے کہ پریہ سیٹھی نے جو اپنا ایک کام تھا وہ کر دیا ہے دیکھئے کام کام ایور اینڈنگ رہتے ہیں کوشش ہماری یہی رہ کی تین سالوں میں جو ایسپیریشن سی خاص کر کیونکہ جمہو شہر کے اندر بہت ساری ایسپیریشن سی جو لوگ چاہتے تھے کہ ہو اس کے اندر ایک روپے کا بہت پروجیکٹ تھا جو قریب مجھے بہت خوشی ہے کہ میرا اس پر کانٹیبوشن رہا ہے about 90% کام جو اس کا ختم ہوا ہے اور اور مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے آپ ایک سال کے اندر اس کے اندر ایک بہت چینج دیکھیں گے کیونکہ مجھے بھی اس کو سٹڈی کرنے میں اس کو سارے اس کی انٹیگریٹیز وغیرہ سارا کچھ نکالنے میں قریب مجھے ایک سال لگ گیا اس کو جب مرکو گورننگ پڑی دوبارہ بنانی پڑی اور سب چیزیں لانی پڑی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی ہم نے کہیں نہ کہیں ایک سال کے اندر اندر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ بھارتی جنتہ پارٹی جب سے آئی ہے پی ڈی پی کی کوئلیشن سرکار کے اندر مجھے آپ بتائیں نیچے جو ہمارا بی سی روڈ کے اوپر ہمارا جو بس ٹین ہے وہ تین بار کونسیکیوٹیو جیف پنسٹرز نے اس کو اناگریٹ کیا لیکن ڈسپنسیشن تو ہماری گورنمنٹ کے اندر ہوئی ہم نے جب وہ بھارتی جنتہ پارٹی اور پی ڈی پی کی سرکار کے اندر وہ آیا آپ کا سیونٹی یارز کے باد آپ اگر آپ پہلا آئی ایٹی دیکھیں کی خڑکپور میں پہلا آئی ایٹی آیا تھا اس کے بعد سیونٹی یارز کے باد آپ کا آئی ایٹی جمہو آیا ہے ایسے پریسٹیجیوز انسٹیوشنز کو اسٹیبلش بھارتی جنتہ پارٹی کی گورننس میں ہو آئی بردان منتری جی نے جو اپنا ایٹی تھاؤزنڈ کروڑ روپیز پروجیکٹ جو تھا پی ایم ڈی پی جو تھا اس کے اندر یہ بھی ایک تھا اور اتنے بڑے پرچیز پروجیکٹس جو ہیں آپ کے یہاں بچے آج پڑ بھی رہے ہیں آج ان کا سیکنڈ ڈیئر بھی چل رہا ہے آئی ایم ایم سی آئی ایم ایم یہ ایسے بگ انسٹیوشنز ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی آئیں گے اور یہ بیجے بھی کی ڈیسپنسیشن پہ آئے ہیں آپ کے روپے آپ کا ایک روپے نہیں آرہا یہاں پہ دو روپے آرہے ہیں ایک یہاں پر اور ایک پتنی ٹاپ ہے جو بوسٹ کرے گا آپ کے فورٹس ہم نے ٹھیک کی ہے ریاسی کے اندر آپ کا سو کروڑ کا پروجیکٹ جو ہے مانتلائی میں ہے وہ چل رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے پروجیکٹ جو ہے ڈوڑا بھدروہ کے اندر بھی خوشش کر رہے ہیں کہ ہم آپ کے وارٹر دے پائیں سپورٹس دے پائیں آپ کا بغلیہار پروجیکٹ ہے بغلیہار کے اندر ہم خوشش کر رہے ہیں کہ پروجیکٹ دے پائیں پھر آپ کا رنجیت ساغر ڈائم ہے اس کو ہم نے سوچا ہے کہ وہ دے پائیں سکولز کے اندر اتنے چینجز آئے ہیں سکولز جو ہمارے سکولز تھے ہم نے سب نے موڈل سکولز اس کو بنایا اتنا پیسہ انویسٹ کروایا لوگوں سے بھی CSR فنڈنگ میں بھی دوسرے بھی موڈل سکولز نہیں ہیں ہماری سٹیٹ سب سے پہلی سٹیٹ ہے جو کلسٹر یونیورسٹی دے پائیں پورے ہندوستان کے اندر کوئی سٹیٹ نہیں ہے جس نے کلسٹر یونیورسٹی دی ہے کیونکہ یہ مھرڈی کا ایک پرہدام تھا جس کے اندر کلسٹر یونیورسٹی دینا چاہتی ہے ہم اور آنے والے سبے میں اب تو گورنمنٹ میں سرکاروں میں منسٹرز بھی ایڈوکیشن کے منسٹر بھی چینج ہوگئے لیکن ہماری پرائیورٹیز تو رہیں گے کہ بھارتے جنتہ پارٹی ڈیفرنٹ کر کے جائے اور مجھے لگتا ہے کہ جو میرے ڈیپارٹمنٹ سے خاص کر آپ کے اس کے اندر کوشش کی گئے کہ ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ کریں جو پرانی سرکاروں نے بلکل نہیں کیا آپ کی انٹر ڈیسٹرک ٹرانسورز جی تھی مہیلاؤں کو بہت دکت ہوتی تھی آپ کے ڈیسٹرک سالگ ہو گئے تھے اس کے اندر سے کوئی میریڈ ہو جاتی تھی تو وہ ہی اسی ڈیسٹرک میں رہتی تھی انٹر ڈیسٹرک ٹرانسورز نے ٹیچرز کے لئے لیڈیز کے لئے کھولی آپ کے ڈیپیسیز نہیں ہوتے ڈیپیسیز نہیں ہوتے ڈیپیسیز نہیں ہوئے وہ ہم نے کیابیٹ میں کوشش کی کہ ان کو ڈیپیسیز کرا کے ان کو ون ٹائم ایکسپسن دیا جائے ہم نے تنخائیں جو ہے آپ کے لیکچرارز کی تنخائیں تنخائیں وہ ہم نے ڈبل کی کونٹرکچول جو ہمارے پاس ڈیچرز لیکچرارز ان کی بہت زیادہ ڈبل کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہینہ کہ یہ ہے گوڈ گوڈننس ہوتی ہے آپ کے جو ویجز ہیں ہم نے بڑھائے ہیں آپ کا جو لیبر کلاس تھا جو شاید پرانی سرکاروں میں چار چار ساڑھے چار چار ازائر میں دس دس سالوں سے لگاتا ہم نے ان کو ریگلائز کیا یہ سرکاروں کا کام تھا یہی کام ہم لوگوں نے کر کے دیا ٹھیک ہے پوزیٹیف فورسز ہے کچھ نیکیٹیف فورسز بھی ہوتی ہے جو ان سب چیزوں کو کہیں نہ گئیں اور ہمارا جو ڈیولپنٹ کا ایجنڈا جو اس کا ایجنڈا ہے اس کو تھوڑا سیپریٹ لے کے جانا چاہتی مجھے بتائیں ہری سنگھ جی کا پارک جو ہے کانگریسی سرکار کے اندر ہی ہری سنگھ جی کا پارک جو ہے یہ سیل آؤٹ ہو گیا تھا یہ روکا گیا بارتی جنتہ پارٹی کے کارے کٹتا انہیں اس کو رکوایا اور پھر آج ہم پر اتنا ہری سنگھ جی کا پارک ہمارے جو ڈوگرہ رولرز رہے ہیں ان کی پرطیمہیں کنوں کو لگائیں پہلے کبندر جی ہمارے میئر تھے تب پہلی پرطیمہ لگی آج دوسری لگی ہے جب بی جی پی کی گورنمنٹ تو مجھے بتائیں کہ اتنے کارے کرنے کے بعد پھر ہم ہمارے جمہو کشمیر میں بھات پاک پہ اوپر سوال کیسے کوئی اٹھا سکتا ٹھیک ہے نیگٹیف فورسز ہیں اس کو سنبھالنا ہماری نیت رہتا ہے ہم لوگوں کے نمائن دیں ہمیں لوگوں کو سننا ان کے ساتھ بیٹھنا ان کو سننا اور ان کو ریورٹ بیک کرنا اور ان کو اصلی چہرہ بتانا بہت ضروری ہے آج کی ڈیٹ کے اندر جتنا تین سال میں ہم کر پائے میری طرف سے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے مجھ لگتا ہے بہت ہے اب نئی ٹیم گھٹت ہوئی ہے نئی ٹیم بھی بہت ایسپرنٹ ہے بہت زیادہ مہنتی ہے اور سارے چہرے جو ہیں بہت حمت والے ہیں مجھ لگتا ہے اور اضافہ جو ہے ان ڈپارٹمنٹس میں رہے گا یہ تھے ہمارے ساتھ جن کا صاف کہنا ہے کہ پتھر بازوں پر ایک بار دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے امنیسٹی سکیم پر کیونکہ پتھر بازوں نے جو کل کی گھٹنا ہوئی ہے اس سے ایک نیا میسیج گیا ہے کہ امنیسٹی جو ہے ان کو ایک اچھے راستے پر نہیں لے کر جا رہی ہے لیکن اسی راستے پر کہیں نہ کہیں ان پتھر بازوں کو شئے مل رہی ہے کامیرمنٹ گودیپ سنگ کے ساتھ گھر سم رنج سنگ یونیورسل نیوز ٹیم لین جمو